انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یونٹی کے ساتھ کھیلیں جیسے چار سیزن کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں لڑکوں میں ایم ہے بہت زیادہ پرفارمنس دینے گا آپ کو پتا ہے کہ یہ واحد ایک ریکٹ ہے جس کی وجہ سے لڑکوں کا کمبیک بھی ہوتا ہے یہ انگسٹرز بھی ملتے ہیں پاکستان ٹیم کو تو یہ بڑا امپورڈنٹ ہے ٹانومٹ سب لڑکوں کے لیے سب ٹیموں کے لیے بھی انشاءاللہ اس چیز کو ہمیں احساس ہو سب سے بڑی خوشی کے بات ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں پہلے بھی میچیز آئے ہیں بڑا ویلکم کیا پاکستان میں چاہے کوئی بھی ٹیم کھیل رہی ہو تو بڑا اچھا میسیج گیا جس کی وجہ سے انٹرنیشن کرکٹ بھی واپس آئی ہے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ کراؤڈ جیسے کچھ سے تین سیزن میں انجوائے کر رہا تھا اس سیزن ساری آئی ہے پی ایسل تو انجوائے کریں گے پی ایسل کے میچیز تو اتنی نہیں بس یہ ہے کہ اپنی گیم کی طرف بس فوکس ہوتا ہے کہ ارتیاری کرنی ہی ہے ہم لوگوں نے کوئی بھی ٹرنامنٹ آئے پی ایسل کی بڑی مینر کی ہے دیمیسٹک سیزن ڈیڈ دو مینے پہلے ختم ہو گیا ہوگا تھا تو اس کے بعد ہم لوگوں کو ٹائم ملا ہے ریش بھی ملا سب لڑکوں کو لیکن اپنی ٹریننگ اپنا سکیل بڑک ہم لوگوں نے بڑھایا ہوا تھا اور کر رہے تھے اس پر تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ جو ایک رول ہے آپ پہ پوزیٹیو کرکٹ پوزیٹیو مائنڈ رکھیں تو ڈیفنیٹلی آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میند کی ڈیسی روم میں جیسے مینیجمنٹ کی طرف سے بڑا کانفیڈنس ملا ہوگا جو دو دن پہلے ہم لوگ آئے ہیں تو ہاشی ماملہ اس سے پہلے یونس وی بیٹھے ہوتے تھے ڈیسی روم میں مسپا نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تو ہم لوگوں کو سب لڑکوں کو بڑا فائدہ ہوا از ای بیٹنگ یونٹ تو ہم لوگوں کو سب لڑکوں کو بڑا فائدہ ہوا سلمکوائنٹ انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں ارادہ ہے اس سال کے ریکارڈ کو توڑ کے اپنے نام کریں ہائی سپ لڑکوں کو لڑکوں کو بڑا فائدہ ہوا کچھ ایسا کچھ اپنے گول کرتا ہے گول تو یہی ہے کہ پرفارمنس اچھی تھے وہ پرفارمنس اسی وقت اچھی ہوتی ہے جب آپ ٹیم کا سوچتے ہیں میرا یہ گول نہیں ہے کہ میں کالی میں انگریام کا سکار توڑوں یا ہائی سکور میں بنوں میرا یہ ہے کہ میری ٹیم میرے لیے اتنا سکور کرتی ہے ٹیم جیتے میرا اس میں چاہے دس سکور ہو چاہے بیس ہو جتنا بھی ہو کہ میری ٹیم کے لیے فائدہ ہوگا اس پہ فوکس ہے کہ ٹیم جیتے یہ ہی ہے کہ اس لیے پوزیٹیو مائنڈ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس سال بھی یہ ہی ہے کہ میں نہ کسی کی رکورڈ کی طرف جاؤں ہوں میں صرف اپنی ٹیم پشاور ظلمی کے لیے سوچوں کہ میں اپنی ٹیم کے لیے کیا ڈیلیور اچھا کر سکتا ہوں یہ دیفنیلی رکورڈ مجھے آپ سب کی رکورڈ آپ کو یاد ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوتے ہیں لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے جتنے بھی سٹمپ ہو جائے جتنے بھی رنز ہیں اللہ کا شکر ہے فیملی کی ماں باپ کی دعائیں تو کوشش یہ کہ بہتر کریں مزید بہتر کریں کسی بھی کرکٹ میں جن کے ساتھ بھی میری پارٹنرشپ لگی بڑی اچھی لگی کوشش کی ہے کہ اپنی طور میں میں نے اپنا کبھی گول نہیں پرسنل سوچا میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ میں جس ٹیم سے کھیل رہا ہوں اس ٹیم کو میرا فائدہ ہو تو یہی سوچ کے کھیلیں پارٹنر کو بھی جو کھیلتا ہے میرے ساتھ اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے تو یہی چیز ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے گیم اویرنس بہت ضروری ہے اور اس پریشر میں کیسے ہنڈل کرنا ہے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ گریٹ پلیئروں کے ساتھ کھیلیں گریٹ پلیئروں میں بیٹھے ہوں شیئر کیوں تین دن ہوئے دو دن ہوئے ان کو آئے ہیں تو جتنا مجھے ٹائم ملا بیٹنگ کا ان کی اپنی بیٹنگ ایسے وہ ملکہ سے جیسے وہ گریٹ پلیئر بنے ہیں ان کی کوئی سکل ورک ہوگا نیٹس میں ان کی بیٹنگ کا سٹائل ہوگا پریککس ایسی ہوگا جو میں نے آئی دیکھی ہے تو اس کو میں ورکاوت کروں گا انہوں نے بتایا کہ انیس کیسے بیٹنگ کرنی ہے پرکس ایسے نیا بول کیسے کھیلنا کیسے لے کے چلنا تو یہ ان چیزوں پر سارا ابھی بات چیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس چیز میچوں میں اپلائی کریں گے کوشش کریں گے کہ فائدہ ہو ہمیں سب پلیئروں کو ایسے بیٹنگ یونٹ ہو تو فائدہ تو ہے گریٹ پلیئرز ایسے ہی بنتے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ڈیفرنٹ کی ہوتی ہے تو بنتے ہیں تو اس کا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ٹیم کو فائدہ ہوگا اس بارے میں کوئی سوچا نہیں ہے اور پاس یہی فوکس ہے کہ اپنی پی ایس ایل کے لیے اچھا پر فارم کریں اپنی ٹیم کے لیے پشاور ظلمی کے لیے جیسے چار سیزن سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹیم ڈیپینٹ کرتی ہے جیسے لڑکے مینت کر رہے ہیں جیسے لڑکوں نے میچز جتوائے ہوئے ہیں لائک بہابی آزا سیمی ہیں پھر حسن علی جیسے بیسٹ بولر ہوا لاسٹ ہی ہے یہ چیزیں مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے اور مینٹ اس کے لیے ہم لوگوں نے کی ہے ڈیمیسٹک ساری کھیلے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی ٹیم کے لیے جو بھی پلان کوچ کا ہو پورا ہوتریں اپنی اپنی پر فارمس کی طرف دھیان دے جاتا ہے یا یونگسٹر کا میں نے کہا کہ ایک اچھا سائن مل جاتا ہے یونگسٹر مرکہ سے یہ واحد ہے کہ کونفیڈنس دینے کے لیے اور سیلیکشن جو میرا پہلے بھی موقف ہوتا تھا کہ ڈیمیسٹک کرکٹ کو سیلیکشن کا کریٹریہ بنانا پڑے گا تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ جو انٹرنیشن ٹیسٹ جو انٹرنیشن پریشیر یونگسٹر کے لیے وہ ہمارے لیگ میں لڑکوں کو ملے اور دمیسٹک میں جا کے اور زیادہ اچھا کونفیڈنس آئے پرفارمس دیں کیوں جا کے آئیں تو پھر اچھا ہوتا ہے کمبیک کے لیے میرے خواہد سے جو لڑکے ٹیم سے ڈراپ ہوتے ہیں یہ پی ایسل ہوتی ہے کہ اپنی فارم دکھائیں کمبیک کریں اگر ٹیم کو ضرورت ہے بولنگ میں دیکھیں بیٹنگ میں دیکھیں بڑا اچھا کمبینیشن ہے اچھی کرکٹ ہوگی اور پاکسان کی عوام انجوائے کرے گی ہائی سکورنگ میچیز ہوں گے ہمیشہ پاکسان کی پیچیز بڑی اچھی رہی ہیں جتنے میچیز پاکو پی ایسل کے ہوگے ہیں تو لیٹسی بیس تریگ سے ٹرنامنٹ شروع ہو رہا انجوائے کریں آئیں انجوائے تو کرتے ہی ہیں آتے بھی ہیں گراؤنڈ میں پورا انٹرٹین کرتے ہیں پی ایسل کو سپورٹ کرتے ہیں جس اچھی چیز کیا دنیا کو میسی دینے پہ کامی ہے اگر ہم پی ایسل